ہمارت دار ٹیم کی طرف سے سلام یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم رات کو ہم نے راشن بٹا تھے کیونکہ رات کی تارکی پر اسے ہم آپ کو جگہ دکھا نہیں سکے تو ہم نے سوچا کہ دن کے اندر ہم آپ کو یہ جگہ دکھائے جہاں ہم نے راشن کو تقسیم کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کنجسٹیڈ ایریا ہے نالے کے قریب ہے تو جب نال چڑھا ہوگا یا پانی تو کس طرح گھروں کے اندر اسے تباہی بچائے ہوگی یہاں لوگوں کی پوری زندگیاں اور ان کی جمع پونجی دونوں ہی خطرے میں ہر چیز جو ان کے پاس موجود تھی اسے اب تباہ و برباد ہو گئے یہاں چھوٹی چھوٹی گھلیاں ہیں اور یہاں رہنے کے لئے ایک پراپر جگہ بھی نہیں ہے جس طریقے سے لوگوں کو ضرورت زندگی محسر ہوتی ہے لوگوں کو محسر نہیں ہے دو بکہ کھانا محسر نہیں ہے یہاں لوگ تندس بدحال فاکاکش اور تندسی میں مقتلع لوگ غریبی لکیر سے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہاں ان کی ہر وہ چیز جو انہوں نے پوری زندگی اور محنت کے ساتھ جمع کی تھی وہ سب تباہ و برباد ہو گئی اللہ ہم سب پہ اور ان سب پہ رحم فرما موسیقا 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 ہمارا در نقصان ہوئے بیٹا مکام گر گیا تھا ہمارا دو بیٹے ہیں میرے ایٹ کی کمر کے اندر مسئلہ ہے ایٹ بیٹا میرا کام نہیں کر سکتا تین میرے پاس دیتی ہیں ہی اب بوڑا ہے پرے سان ہے بہت یادا ندی کا پانی آ گیا تھا دھر کے اندر میرا اپریشن ہوا ہے پھر ستر ہجار روپیہ لگا چیتی ہیں میجر ہو جیسے گھر کے بیٹا میں اما یہ بتائیے کہ جب بارش ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ کا گھر کا ہمارا دھر دیر گیا سب کچھ ہمارا کھنی کے بغیرہ سب کچھ بھیٹ گیا سب کچھ بچے بچوں کی کتابیں بغیرہ سب کچھ بھیٹ گئی بچوں کی دہیر کا سمان بنایا تھا من دیر گیا بیٹا اور بہت زیادہ پری سان ہے ہم لوگ کھانے پینے کے لیے بھی بہت پری سان تھے اور مکام بھی گر گیا ہمارا بیٹا اور کھری کھا ہمارے پر آفان ہوگا ثب کو انسان کو سبکا ملا راسن ملا فک کی طرف سے دعا ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پر بردی کھا دونوں کو بہت بہت سوگا لیا ان لوگ ندی کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے یہ بارشیں اس کے اندر اتنی تباری ہو گئی ہے گھروں کی اتنا پانی آگیا تھا تقریباً یہاں تک کمر تک پانی آیا ہوا تھا اتنی مشکلات ہو گئی تھی بس بہت پریشان تھے سارا سنیچر وغیرہ سب خراب ہو گیا اور جو خانے پینے کی چیزیں تھی وہ بھی سبھی خراب ہو گئی کیونکہ